اب اس زمانے میں ایک آپ کو مثال دوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسان ہو جائے اس زمانے کے اندر جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں اس میں کئی ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کے پاس نہیں پڑھے تو پڑھے ہوئے ہیں اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے چھوٹا قاری قرآن بن گیا ہے ایران کے اندر تو کئی مثالیں ہیں دنیا میں بھی کئی مثالیں ہیں ایک بچہ ہے بغیر اس کو پڑھائے ہوئے میں نے شاید یہاں نقل نہیں کیا میں نے ہمارے وہاں کوپنہیگن کے اندر جہاں میں رہا ہوں وہاں پر ایک ابھی تو خیر وہ بہت بڑا ہو گیا جوان ہے اب مقالد جاتا ہے تو وہ بچہ جو کسی سے قرآن سکھے نہیں کسی سے قرآن نہیں سکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی قوت اور طاقت رکھ دیئے وہ خود بخود کیا ہے قرآن کی آیات کی قرط بھی کرتا ہے بہترین قاری بھی ہے اور اکثر آیات اس کو کیا ہیں حفظیں قرآن کی یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک عام گھر کے کسی بچے میں جو کہ ایک مغرب میں رہتا ہے وہاں اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈال سکتا ہے تو کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری تعلیمات نہیں دے سکتا یہ ایک مثال دیئے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثالوں سے بالاتار ہیں آپ کا ان مثالوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ آج کی دنیا کے ساتھ تقابل کرنا کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہے جفا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہے ظلم ہے کیوں کیونکہ یہی جو قرآنی آیات ہیں ان کو جو آج میں نے تلاوت کرنے کا محمد شاہ صاحب نے تلاوت کی اور میں بھی شرف حاصل کرنا ہوں تو اسی وجہ سے میں نے ان کو پڑھا ہے تاکہ ہمارے ناظرین پر آپ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو ایک ابحام ہے اور عدم معلومات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھتے اور دلیل کیا دی جاتی ہے کیونکہ آپ نے کبھی لکھا نہیں تھا آپ لکھتے نہیں تھے یہ قمالات مصطفیٰ میں سے ہے کہ آپ لکھتے نہیں تھے آج آپ دیکھیں ایک عام بندہ ہے یہیں آپ پاکستان کی مثال لگا لیں عام آدمی ہے وہ نہیں لکھتا ایک وزیر آزمہ اس کے لئے اس کے سیکیٹری وغیرہ ہیں دفتر والے ہیں وہ بس مطن بتا دیتا ہے وہ تیار کر کے لاتے ہیں تیار کر کے لاتے ہیں تو پھر کیا ہے اس کے اوپر دست خط کیا ہے ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے قرآن خود آپ کے سامنے آپ جا کے دیکھئے گا اس کو پڑھئے گا یہ اگر ہم مان ایک منٹ کے لئے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے آپ لکھ نہیں سکتے تھے یہ کیا نقص لازم آتا ہے آج کا عام بندہ لکھ بھی سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے پھر آپ افضل القائنات تھے آپ تمام مخلوقات سے افضل تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے